قبر میں وہ آئیں گے ان کی گہرت کا خیال تو کرو زنا کر کے جاؤ گے شراب پی کے جاؤ گے جوا کھیل کے جاؤ گے عورتوں کے ساتھ پاپ کر کے جاؤ گے داریاں موڑا کر جاؤ گے حرام کاروبار کر کے جاؤ گے قبر میں آئے بچانے کے لیے اور مو دیکھ کے کہیں منافق گدار جھوٹے مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا اور نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے کندی فلمیں دیکھتا تھا پاپ کی فلمیں دیکھتا تھا اگر ان کی گہرت وہ باپس پلائے پر چلے میں تو یہ کہہ تو اللہ جب دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن ہو جان کا میری اللہ اس کو بھی یہ وقت تو مت دکھانا میرے دشمن کو بھی کہ حضور پلٹ کر چلے حضور پلٹ کر چلے اس لیے کہ جب اللہ ناراض تو حضور کے سبب اللہ کو بنایا جاتا ہے اگر وہی ناراض کے پلٹ کے چلے جائیں کوئی شفاعت کرنے والا نہ پاؤ گے کوئی مدن کرنے والا نہ پاؤ گے کوئی مدن کرنے والا نہ پاؤ گے اور سن لو ملاد مصطفیٰ کی محفل سجانے والوں جتنے پاپ کر رہے ہو پاپ کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر نبی جان سے زیادہ قریب ہے اللہ کے بعد اگر کوئی اس طرح دیکھنے والی ہستی ہے جس کو اللہ نے یوں دیکھنے کی طاقت دی ہے کہ ہمارے عمال دیکھیں تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات ہیں حضور دیکھ رہے ہیں دانیاں مڈا رہے ہو پاپ کر رہے ہو گھر سے بار کتنے بھی اچھے بند سور کے نکل جاؤ لیکن کم رکا وہ منظر یاد کرو جہاں دوست بھائی بھتیجے بیوی بچے مال منار صاحب کا ایک چھوٹی سی کوٹری ہے جہاں پر کروٹ بدلنے کی بھی کروٹ لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے اوپر مٹی نیچے مٹی آگے مٹی پیچھے مٹی مٹی ہے ان کا دل دکھا دکھا گا آخر وہ قبر میں آئیں گے ضرور آئیں گے میرا حقیدہ ہے میرا ایمان ہے حدیث ہے لیکن ان کی گیرت کا خیال کرو آج سنی نعرے لگاتے ہیں حضور قبر میں آئیں گے میرے بھائی سامنا کیسے کرے گا سرکار نظمی کے وہ دو مصرے کہ ان کا سامنا میں قبر میں ان کا سامنا کس طرح کہوں اس طرح انہوں نے کہا ہے دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا اس طرح سے لوگوں کے دل اڑتے ہیں ارے میرے بھائی لوگ تو حضور کی سنیری جالیوں کے سامنے ہمت نہیں کرتے ہیں امام یوسف نبانی ان کی بیوی نے ستر سے زائد مرتبہ حضور کا دیدار کیا لیکن امام یوسف نبانی اتنے وڑے عاشق رسول عرب کی دنیا میں ان کو مجدد چودوی صدی کا لوگ کہتے ہیں کبھی سنیری جالیوں کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے کہتے ہمت نہیں ہوتی مو کیا دکھاؤں جو سنیری جالیوں کے پاس مو دکھانے نہیں جا سکتے اتنے قریب سے قبر میں حضور کیا تھی ہم نے کیا کیا ہے ان کی گہرت تو جب وہ تعلیم امت کے لئے پھر سن لیں تعلیم امت کے لئے سیدہ کے گھر سے واپس جا سکتے تعلیم امت کے لئے اگر اپنی کمر سے چلے گئے تو دسوہ بسوہ تیجہ چہلوم لوگ کرتے رہیں گے کچھ کام نہیں ہے اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو نہ تمہارے اوپر چڑیوئی چادریں تمہیں نجات دے سکتی ہیں نہ تمہارے اوپر چڑیوئے پھول تمہیں نجات دے سکتے ہیں نہ تمہاری کمروں پر چڑنے والے سندل تمہیں نجات دے سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ اگر وہ راضی ہے اور کچھنے کی کنڈی کے پاس بھی لوگوں نے تمہیں دفن کر دیا تو تمہارا بیڑا پار ہے اور اگر وہ ناراض ہو کے چلے گئے تو پھر ناج مہل کے گمپت کے اندر بھی سونے والو وہاں تمہیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی اس لیے ان کو منع لو ان کو راضی کر لو